اسلام علیکم جی سہراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر پاکستان میں ریپورٹ ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان میں ہنگامیں شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے یہ ڈراما انڈسٹری ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بیرونی فنڈنگ لے کر ایک سوچ کے اوپر ایک فکر کے اوپر ایک فلوسفی کے اوپر باقائدہ سے ایک مائنڈ میکنگ کے اوپر کام کر رہی ہے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری ہے فلم انڈسٹری اس سے پہلے اتنی زیادہ ننگی والغر اور اتنی زیادہ دو نمبر سبجیکٹس کے اوپر کام نہیں کر رہی تھی جتنی گزشتہ چار سے پانچ سالوں میں کر رہی ہے ایسی بیشمار موویز ہیں ڈراماز ہیں جن کے سینز بین ہوئے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے پاکستان میں انہیں ریلیز کر دیا گیا اور ایسی ایک فلم جو کہ پچیس تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ٹچ بٹن ہے وہ فلم ایک کانٹروورسی بن گئی ہے یا تو پھر بنا دی گئی ہے لیکن اس فلم کے اندر کچھ ایسے سینز بنائے گئے ہیں کچھ ایسی چیزیں شوکی گئی ہیں جو نہ تو پاکستان میں کبھی ہوئی ہیں نہ پاکستان میں کبھی رہی ہیں بلکہ بھارت کے اندر سے ایک بقائدہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بھارتی فلموں کے ایکس بندی پاکستان میں ہو رہی ہے اور بھارت کے اندر جو ایک آئیٹم سانگز کا کنسپٹ تھا وہ پاکستان میں پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈراماز میں کسی طرح سے امرج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے یا سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس فلم کے فنڈنگ کدھر سے آئی تو ابھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا اس فلم کی فنڈنگ بھی بھارت سے آئی ہے یا بھارت کے کچھ لابیز نے کی ہے یہ آف در ریکڈ کچھ اہم ترین فارمز کے اوپر باقائدہ سے ڈسکشنز جاری ہیں اور جب آپ کمنٹس پڑھتے ہیں تو کمنٹس میں بھی ایسا ہی ایک تاثر ملتا ہے بریانی طور پر پچیس نومبر کو ریلیز ہونے والی فلم ٹچ بٹن سب سے زیادہ کونٹروورسیز میں ہے اس کے اندر دو اٹرسز ہیں سونیا حسین اور اروہ حسین اب انٹرسنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ جو سونیا حسین ہے انہوں نے اروہ حسین یا ٹیم کی جو پرڈیکشن ٹیم ہے جو منیجمنٹ ہے جو اس فلم کو بنا رہے ہیں جو ڈریکٹرز ہیں ان کے اوپر ایک لیگل نوٹس بیجائے اور لیگلی کونٹسٹ کر رہی ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ان کے ملینز اف روپیز کی پیمنٹ نہیں کی یا جو ڈالرز میں پیمنٹ ہونی تھی وہ ہوئی نہیں ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک فلم بنا دی گئی ہو فلم ریلیز ہونے والی ہو اور ابھی تک پیمنٹ نہ کی گئی ہو اطلاعات یہ ہیں کہ جو باہر سے پیسہ آنا تھا وہ شاید آ نہیں سکا یہ ابھی تک اس طرح سے دیا نہیں گیا یہ کنڈیشن یہ تھی کہ فلم ریلیز ہوگی تو اس کے بعد دیا جائے گا بہرحال یہ کونٹروورسیز موجود ہیں لیکن اسی فلم کے اندر بریاندی طور پر ایک گانہ ہے جس کا نام ہے پریٹی فیس اور اس گانے میں ایک ننگا ڈانس دکھایا جا رہا ہے بارسا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ایسے کوئی بارس پاکستان میں موجود نہیں ہیں ایسے پمس پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں ایسی جگہیں پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں ایسا کلچر پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے یعنی کہ پاکستان کی مسلمان ناموں کے ساتھ مسلمان اداکارہیں ڈانس کر رہی ہیں اور اس کی جو آڈینس ہے وہ تمام طرح نشی ہے بنگی ہے وہ چرس پی رہے ہیں وہ آئیس کا نشاہ کر رہے ہیں وہ شراب پی رہے ہیں اور اس ڈانس اور گانے سے محضوظ ہو رہے ہیں اور یہ آئیٹم سونگ کا کنسپ بھارت کے اندر سے شروع کیا گیا تھا جو کہ اب پاکستان میں سب سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے اطلاعات یہ ہے کہ اس گانے کو فنڈنگ کرنے کے لیے بھارت سے کچھ پیسہ آیا ہے یا بھارتی لوبیز نے اپنا کردار ادا کیا ہے کیونکہ جب آپ اس گانے کو دیکھتے ہیں یا اس کے حوالے سے جو کونٹروورسیز بن رہی ہیں وہاں پر جا کر آپ دیکھتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو کمنٹ کر رہے ہیں وہ ایک خاص طرح کی ذہنیت ہے جو کمنٹ کر رہے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ نائنٹی پرسنٹ کی جو ذہنیت ہے وہ انڈین ہے وہ بھارت کے اندر سے کمنٹ کر رہے ہیں بھارت کے تمام طرح امپورٹنٹ سٹیز وہاں سے وہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہ کہنے کہ یہ دراما بلکہ ٹھیک ہے یہ آنا چاہیے پاکستان میں ریلیز ہونا چاہیے یہ ایک نئی تھوٹ ہے ایک سوچ ہے نئی ایک فلم میکنگ ہے اور اسے آپ چھوڑ نہیں سکتے اور اسے پروان چڑنا چاہیے یہ بڑی بدقسمتی ہے اس کے بعد کہا جار ہے کہ اس گانے کی فنڈنگ کچھ بھارتی لوبیز نے کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری فلم انڈسٹری جہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ سروں کے اوپر دپٹا ہوتا تھا اس کو ختم کرنا ہے پاکستانی کلچر کو تار تار کرنا ہے پاکستانی روایات کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کے اندر جب آپ ڈراما یا فلم پاکستانی ڈراما یا فلم آپ دیکھیں گے اور یہ ایک بقاعدہ سے مکمل ایک ذہن سازی کے تحت ایک سوچ اور فکر کی سہت ایک منصوبہ بندی کی سہت ایک ٹھنگ ٹھنگ کے تحت کام کیا جا رہا ہے جوئی لینڈ مووی آپ دیکھ لیں بہن ہو جاتی ہے دو نمبر ترین ایک سوچ وہاں پر پرووک کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ ڈراما اور یہ مووی جو ٹچ بٹن ہیں اور اس سے پہلے ہم ماضی میں دیکھتے رہیں کہ بے شمار ایسے ڈرامے جہاں پر بہن بھائی سے محبت کر لیتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے یہ بہن بھائی ہے اس طرح کے سبجیکٹس کا انتخاب انہیں لانا کانٹوورسی بنانا پھر ریلیز کروا دینا پھر حکومت کے اوپر پریشر ڈال دینا ڈیٹ شوز کے اس کے پیچھے کوئی لابی ہے جو کے قام کر رہی ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ